ہاں جو جناب بشرا بی بی نے دھماکہ کر دیا ہے اور یہ لبزی جنگ جو شروع ہو گئی ہے رات گئے جانے اس کا کیا انجام ہوں لیکن ایک بات آپ اپتدا میں سن لیجئے کہ بشرا بی بی نے جو کچھ کہا جو پیغام دیا اس میں انہوں نے کسی ملک کا نام ہرگز نہیں لیا اس کا اپنا اپنا مطلب نکالا جا رہا ہے اور اپنے اپنے نکتے نظر سے اس کی وضاحت کی جا رہی ہے اس پہ نکتے ایدراز اٹھایا جا رہا ہے بشرا بی بی نے دو تین باتیں کہیں ہیں اپنے پیغام میں اور انہوں نے یہ کہا ہے پہلی بات کہ امران خان طاقت میں جب آ جائیں گے یعنی جب وہ رہا ہو جائیں گے تو وہ کسی سے بدلہ لینے کی خواہش ہرگز نہیں رکھتے دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو رہنماوں کو اور عوام کو امران خان نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ وہ احتجاج میں دھرنے میں اماز میں ضرور شرکت کریں ایک اور بات ان کے پیغام میں جو شامل تھی وہ یہ تھی جو بشرا بی بی نے بیان کیا کہ امران خان جب ننگے پاؤں مدینہ گئے تھے یہ دو ہزار اٹھارہ کی بات ہے تو واپسی پر جنرل ڈیٹائر باجوا کو فون آیا کہ یہ تم کسے لے آئے ہو اب اس بات میں کہیں یہ تذکرہ نہیں ہے کہ یہ فون کس کا تھا لیکن دوستہ باپ اس کا اپنا اپنا مطلب نکال رہے ہیں اور اسے اپنے ذہن سے بات گڑ کے کوئی اس کی حمایت کر رہا ہے کوئی اس کی تعدید کر رہا ہے پی ٹی آئی نے بشرا بی بی کے بیان سے خود کو الگ کر لیا ہے اور پی ٹی آئی کے جو سرکردار رہنما ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا یا پی ٹی آئی کا اس بیان سے بشرا بی بی کے بیان سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کے علاوہ یہ کہ جو ریٹائر جنرل باجوا ہے انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ایسا کوئی فون نہیں آیا تھا بشرا بی بی نے پی ٹی آئی کے یوٹیوب چینل سے اپنا ویڈیو پیغام جاری کیا ہے اور اس میں ہی انہوں نے یہ بیان کیا جس میں یہ کہا گیا کہ تمہیں اسے کیوں سے اٹھا لائے ہو ہم تو اس ملک میں شریعت کا نظام ختم کرنے لگے ہیں اور تم شریعت کے ٹھیکے دار کو لے آئے ہو ضروری نہیں ہے کہ یہ بات سعودی عرب کے کسی سرکردہ شخصیت نے کی ہو ہو سکتا ہے جب باجوا کا نام آیا ہے تو ان کے ابا نے کی ہو یا ان کے کسی غریبی عزیز نے کی ہو یا پھر یہ کہ سفارت خانے سے تعلق رکھنے والے کسی پاکستانی شخصیت نے کی ہو لیکن یہاں نام سعودی عربیہ کا آ رہا ہے اور کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ اس طرح دو ممالک کے تعلقات کو خراب کرنے کی بات ہو رہی ہے لیکن اگر آپ بشرا بی بی کی زبان سے ادا کیے ہوئے الفاظ پر غور کریں تو وہاں انہوں نے کسی طرح کا کوئی نام نہیں لیا اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ چوبیس نومبر کو پاکستان کا ہر طبقہ اعتجاج میں شامل ہو اور انہوں نے ہر طبقے کو اعتجاج میں شرکت کی دعوت دی اور انہوں نے وکیلوں سے بھی درخواست کی ہے عام لوگوں سے بھی کی ہے کہ وہ عمران خان کا اس وقت ساتھ نمہائیں اور ان کی آواز پر لبیک کہیں دھرنے میں شامل ہو تبھی چوبیس نومبر کو پاکستان کی تاریخ تبدیل ہو سکتی ہے اور جو مظاہرہ ہوگا یا مارچ ہوگا وہ مکمل طور پر پر امن ہوگا نہ کسی پہ ظلم کیا جائے گا نہ ظلم سہا جائے گا لہذا کسی پرچہ کاٹنے کی بھی کوشش نہ کی جائے تمام باتوں کوئی ایک طرف رکھ دے لیکن اس میں جو ادراس کا پہلو تھا لوگوں نے اسے اٹھا لیا ہے اور اسی کو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہے ہیں کوئی تردید کر رہا ہے کوئی دو ممالک کو لڑانے کی بات کر رہا ہے اور کوئی بشا بی بی سے چڑھ رہا ہے بشا بی بی نے آگے جو بات کی وہ یہ بھی کی ہے کہ عمران خان کو یہودیوں کا ایجنٹ کہنا شروع کر دیا ان لوگوں نے حالکہ اس طرح کی بات عمران خان نے کبھی سرعام نہیں کی اور یہ باتیں اگر غلط ہوں جو کہ یہ بشا بی بی بتا رہی ہیں کہ اگر یہ باتیں غلط ہوں تو سابق آرمی چیف سے اور ان کے اہل خانہ سے پوچھا جائے کیونکہ عمران خان کو یہ باتیں کسی نے بتائی تھی کہ باجبہ کے پاس فون آنے لگے کہ اس کو کہاں سے لے آئے ہو اس لیے کہ عمران خان نے جب مدینہ میں قدم رکھا تھا تو یہ وہاں ننگے پاؤں چلے تھے یہ ننگے پاؤں چلنے کا مقصد ہوتا ہے اظہارِ عقیدت اور والحانہ محبت اس ہستی سے جس کی وہ سرزمین ہے جہاں کی فضاؤں کو ہم لوگ اپنے سانسوں میں بسانا اور اس وہاں کی فضاؤں میں سانس لینا والحانہ عقیدت کے انتہا سمجھتے ہیں اور اسی لیے ننگے پاؤں چلتے ہیں جو لوگ ننگے پاؤں چلتے ہیں ایسی جگہوں پر مقدس خاص طور پر مدینہ کی سرزمین پر وہ لوگ بھی بہی ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس سرزمین پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنے قدم مبارک رکھے ہوں گے اور یہاں کی فضاؤں میں انہوں نے بھی سانس لیا ہوگا ذہر نصیب مدینہ کی سرزمین پر چپل بھی کسی کی ادھر ادھر ہو جائے اسے عام لبزوں میں کہیں گے کہ چوری ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں یہ خوش نصیبی کی علامت ہے کہ آپ مدینہ کی گلیوں میں اپنا کچھ کھوائے اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت کچھ وہاں سے لے آئے مولیحانہ عقیدت اور محبت کا یہ اظہار تھا عمران خان جب مدینہ میں چلتے رہے تو وہاں انہوں نے پاؤں کو ننگا رکھا پاؤں کے نیچے کوئی چپل جوتا نہیں رکھا اور وہ ننگے پاؤں ہی چلتے رہے یہ ان کی عقیدت اور محبت کا اظہار تھا عمران خان زیادہ تر شلوار کمیز بھی زیبتن کیا کرتے تھے تو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے تو وہی یہ بات ہو رہی تھی جو بشا بی بی نے اس کی نشان دے کی یہ باتیں یقینا بشا بی بی کے سامنے ہوئی ہوں گی یا عمران خان نے تذکرہ کر دیا ہوا کہ دیکھو لوگ کس طرح سے بات کرتے ہیں تو انہوں نے آج بیان کر دیا ہے اب اس پہ احباب نے چائے کی پیالی میں توفان اٹھا دیا ہے بات توفان اٹھانے کی نہیں ہے کیونکہ اپنا اپنا نکتہ سب نکال لیتے ہیں وہاں پہ سعودی عرب کی بات تھی نہیں نہیں نہ ہی کسی شخصیت کا تذکرہ تھا صرف تھا تو ریٹائر باجوہ کا اور باجوہ صاحب نے اس کی تردید کر دی ہے کہ میرے پاس کسی کا فون نہیں آیا اب بشا بی بی نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے اہلے خانہ سے پوچھ لیا جائے کہ کس کا فون آیا ہے بات انہی کے ذریعے پہنچی ہے بہرحال دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے لیکن لوگوں کی کثیر تعداد کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کو اس بیان سے فائدہ ہوگا کسی کو یہ کہنا ہے کہ اس سے نقصان ہوگا لیکن جو حضب مخالف ہے پی ٹی آئی کے جو مخالفین ہیں اور وہ جو بڑے بڑے لوگ اس وقت لوگوں کو تکالیت مہنچانے مخاننے پچھاننے میں لگے ہوئے ہیں اور جو بیانات داغنے کے لیے ہر وقت موجود رہتے ہیں انہیں ایک نقطہ مل گیا ہے اور اس میں وہ سعودی عرب کے نام کا ادافہ کر رہے ہیں حالانکہ مشہ بی بی نے یہ نام نہیں لیا اب ان کا بیان سنیے گا آن جب سب سے پہلے ننگے پاؤں مدینہ شریف گئے تھے تو جب وہ واپس آئے تھے تو فوراں ہی باجوا کو کال آنا شروع ہو گئی تھی کہ یہ تم کیا اٹھا کے لے آیا ہم اس ملک میں شریعت کا نظام ختم کرنے لگے ہیں اور تم شریعت کے ٹھیکے داروں کو لے آئے ہو اور ہمیں یہ نہیں چاہیے آپ یقین مانئے تب سے خان اور اس کی بیگم کے بارے میں بیگم کے بارے میں گن ڈالنا شروع کر دیا اور خان کو یہودی کا ایجنٹ کہنا شروع کر دیا یہ میں صرف آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ خان نے کبھی پبلک میں نہیں بتائی اگر یہ بات غلط ہو تو پھر آپ باجوا اور اس کی فیملی کو پوچھیں کیونکہ باجوا اور باجوا کی فیملی نے یہ باتیں کسی کو بتائی تھی جو خان تک پہنچی تھی بات میں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو ویسے بھی آپ کے جو ادارے ہوتے ہیں وہ آپ کو بہت سے ریپورٹس دیتے ہیں انہوں نے بھی خان کو یہ بتایا تھا کہ اصل کہانی یہ ہے